السلام علیکم کیا لگرز ٹھیک ہے آپ سب یہ دیکھیں مجھے نا میری کسٹمر بھی پوچھ رہی تھی اور کافی لڑکیں پوچھ رہی تھی کہ اچھے سے نا لپ گلوپ بتا دیں یہ پاکستان میں نا ایملی کے نا بہڑے اچھے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ یہ پنک ہیں سیئے یہ پنک کے اتنے سارے شیڈ یہ پنک کے ہیں میں آپ کو پنک میں بتا دیتا ہوں جس کو پنک چاہیے یہ پنک فیملی یہ تھوڑی سی جو پیچی ہماری چلتی ہے وہ ہے اور یہ ہمارے باقی مین کلر ہے جو ہماری برائیڈل میں پارٹی میں اور ہماری آنٹیوں میں زیادہ فیمیس ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے na بی بی پر یہ دیکھیں یہ بچوں پر اتنا اچھا چلتا ہے اتنا اچھا چلتا ہے یہ سیون نمبر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بچوں پر بھی چلتا ہے اور باقی لپسٹک ہم نے لائٹ کرنی ہو اس پر بھی چلتا ہے یہ مائے ایک ہمارا ہو گیا یہ دیکھیں 0-3 کلر یہ میں نے دو لیے تھے سیٹ اس میں سے جو اچھی ہے جو بیسٹ کلر چلنے والے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا پیسے ویسٹ نہ ہو اس میں سے جو بھی آپ کو چاہیے نا وہ لے آئیں آپ اس کو لگانے کا آپ کو طریقہ بھی صحیح سے بتا دوں گی نمبر 3 یہ نمبر 3 ٹھیک ہے نمبر 11 یہ پنک فیملی کی تین چار پنک فیملی کی ایک لائن میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئیں یہ دیکھیں 09 نمبر یہ میں نے ابھی بیس کی ویڈیو بنائی ہے اس لئے میرے ہاتھ پر بیس تھی تو میں نے کہا آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی 09 نمبر یہ وہ کلر ہے میرے پاس بہت زیادہ لپکلو ہیں جو زیادہ رننگ میں جاتے ہیں جو زیادہ انٹیاں ہماری پسند کرتی ہیں یہ کلر دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور یہ ایسا کلر ہے 14 کلر یہ سب کے ساتھ یہ جتنی بتائیں ہیں ان کے ساتھ بھی اور آگے بھی جو ہیں ان کو مکس ویچ کرنے کے لئے یہ کلر بہت زیادہ چلتا ہے صحیح ہے اچھا اب یہ ہمارے دو پیچی کلر آگے جو مین ہمارے پاس ہونے چاہیے 30 نمبر صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کئیوں کو گلوسی لپ چاہیے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بڑا بیسٹ ہے یہ لگا کے نا جب ہم ان کے اوپر کو تھوڑا گلوسی کر دیتے ہیں تو بھرے پیارے ہونٹ بن جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارا نمبر 5 اس میں اتنے زیادہ پیچی ہے نا کہ میں اگر بتانے بیٹھتی تو آپ کو بہت زیادہ بتا سکتی تھی یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی میکس میچ کر کے بھی اچھا لگے گا اور سمپل بھی اچھے لگیں گے صحیح ہے اچھا یہ جو یہ ہے بومب ہماری ٹھیک ہے یہ شیڈ ہمارے پاس ہونے ہونے چاہیے جو بتائیں وہ بھی ہونے چاہیے اس میں سے دو چار لے لیں دو تین لے لیں لیکن یہ شیڈ سارے رکھیں اپنے پاس جیسے یہ دیکھیں سولہ نمبر ٹھیک ہے سولہ نمبر یہ آگیا ہمارا سولہ نمبر صحیح ہے یہ ہمارا آگیا بیس نمبر شوکنگ پنک اور اتنا اچھا کلر ہے اور اتنا چلنے والا ہے نا لیکن ان کو آپ نے آپ کے ہونٹ گلوسی کیسے ہوں گے اور میٹ نہ ہوں وہ بھی طریقہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھ کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے چوبیس نمبر اور یہ سپیشل میری جو کسٹمر انٹی ہیں ان کے لیے ویڈیو بنی ہے ٹھیک ہے ان کو یہ شیڈ چاہیے تھے میں ان پر اپلائی کرتی ان کو بہت زیادہ اپسان دیں یہ سارے سے ٹھیک ہے ٹونٹی تری نمبر لینی نہ لینی آپ کے مرضی ہے میں نے آپ کو وہ کلر بتا رہی ہوں جو بہت زیادہ ہمارے ڈریسز میں کے ساتھ چلتے ہیں پولر میں چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھارا نمبر جب یہ سارے لگیں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کون سا بائے کرنے اور یہ ہو گیا ٹونٹی تری نمبر یہ دیکھیں کلر ریڈ ریڈ کلر ہے ہمارا ریڈ کلر یہ دیکھیں ریڈ آ گیا ریڈ آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ کے ہونٹے ڈرائے کیسے آپ نے لگانا ہے یہ دیکھ لیں شیڈ تو آپ نے پتا کیا کرنا ہے آپ کے پاس اس طرح یہ لے لیں یہ بڑے سستے ہیں یا آپ کے پاس جو لپسٹک ہے آپ نے ہلکی سی لپسٹک نیچے اس طرح لگا لینی ہے پہلے ہونٹوں پہ ایک لیئر لپسٹک کی دے لینی ہے بس ایک لیئر دے لیں جو بھی لگانی ہے جو بھی لگانی ہے جیسے اس شیڈ آپ نیچے دے لیں یا صرف پنک دے لیں ٹھیک ہے میں یہ تین شیڈ زیادہ دیتی ہوں ریڈ پنک برون یہ تین شیڈ نیچے دے کے پھر اس کے اوپر جب ہم لپسٹک لگا لیتے ہیں وہ نیچے سے ہمارا نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے جیسے اس کے اوپر آپ پنک دے کے بکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا دے لیا تو ہماری لپسٹک بن گئی ہو گئی ہے لپسٹک ہماری صحیح ہے لیکن آپ اس کو گلوسی کرنا ہے تو آپ نے ذرا اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے ذرا سا ڈرائی ہونے دیا آپ کے پاس کچھ بھی ہے ایسا جیسے میرے پاس اس طرح کا ہے ایکوہ کا ٹھیک ہے جیل سا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہلکے سی چیپ سٹک یا آپ کے پاس گلوز آتے ہیں ٹرانسپیرنٹ گلوز وہ آپ نے اپنے برج سے ہلکہ ہلکہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں شمر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر ہلکہ سیلر لگا کریں شیئر کریں چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اور میرے پاس بہت زیادہ سارے اور کمپنی کے بھی ہیں جن کے کلر بہت اچھے ہیں تو وہ بھی آپ سکھا دوں گی بتا دوں گی دکھا دوں گی ٹھیک اللہ حافظ